اسلام علیکو فرینڈز کیسے سب امیدہ سب ٹھیک تھا ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کچھ گھنٹوں پہلے ساجد کے بیٹے اور کوسر کے بیٹے ساجد اور کوسر کی بیٹے ستارہ یاسین کی سوتن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے آج کی ویڈیو میں ساری وجہ دیجئے سے کہاں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ابھی بہت سے لوگ اس ویڈیو کو جو ہے اپنے چینل سے اپلوڈ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں یہی کہوں گے کہ دیکھو یہ جو ان کے لیے وقت ہے نا بہت ہی دکھتی گھڑی ہے کوسر کے لیے ساجد کے لیے ان سب کے لیے ٹھیک ہے تو کم از کم اس وقت جو ہے نا ایسی باتیں آپ پلیز مت کریں کم از کم وقت کی نزاکت تو سمجھیں کہ اس وقت ایسی بات مت کریں کوئی کہہ رہا ہے جی ستارہ یا سن ذمہ دار ہے اس کے بچے کی موت کی کوئی کہہ رہا ہے کہ کوسر کو اس کے اپنی دیوئی بدواہ لگی ہے کوسر نے ستارہ کے بچوں سے اس کا باپ چھیننا چاہا تھا کوسر نے ستارہ کے ساتھ ظلم کی ہے اس کے ساتھ نائنصافیاں کی ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ اس طرح ہوا ہے بھی دیکھیں ان کے لیے بہت ہی مشکل گڑی ہے ایک چھوٹا سا بچہ نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کو جنم دیتے ہوئے اتنی تقلیف ہوتی ہے اس تقلیف کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کسی کے حق میں بات نہیں کر رہی جو بات ٹھیک ہے وہ کر رہی ہوں کہ کم از کم اس ٹائم پر آپ اس طرح کی باتیں مت کرو اس طرح کی باتیں ان لوگوں تک پہنچے گی تو ان کو بہت درہ تقلیف ہوگی ٹھیک ہے ایک ماہ کے لئے اپنے بچے کو خود دینا بہت بڑی تقلیف ہے بہت ہی بڑی ہے کہتے ہیں سب سے بڑی تقلیف یہ ہی ہے تو ابھی اس ٹائم جو ہے نا آپ ستارہ کے لئے بولیں نہ آپ کوسر کے لئے بولیں کہ بھئی کوئی کہتا ہے ستارہ غلط ہے ستارہ کی ویسے ہوئے ہے ستارہ کو ذمہ دارہ کوئی کہہ رہا ہے جی کوسر ذمہ دارہ کوسر نے ستارہ کو بدعائیں دی ستارہ کے بچوں کے ساتھ جاتے گی اس لئے اس کے ساتھ ستارہ ہوا اس کی اس بچے کی اتنی ہی زندگی تھی تو کوئی نہ کوئی جب موت آتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بننا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جتنی زندگی انسان کے لکھ دی ہے نا اتنی ہی اس کو ملے گی ٹھیک ہے تو موت کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہوتا جتنی اللہ پاک نے لکھی ہے نا اتنی ہی اس کی ہوتی ہے بس یہ نا کوئی نہ کوئی بہانہ بننا ہوتا ہے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو موت کا ایک بہانہ بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ ان کے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل اہل اہباب جو ہیں بچے کے ماں باب جو ہیں ان کے عزیز و کارب ان سب کچھ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی پریشانی دور فرمائے بس کہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور جو لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں غلط باتیں کر رہے ہیں کہ ستارہ ذمہ دار ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ توسر کو اس کی دی ہوئی بدعا خود کو ہی لگ گئی ہے تو ایسی باتیں نہیں کریں اس ٹائم پہ ایسی باتیں نہیں کریں مجھ سے دعا کچھ نہیں کہوں گی تو امید ہے آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر میری بات غلط لگی ہو تو پلیز آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت سارا خیان رکھئے گا اللہ حافظ